دنیا کی سب سے بڑی انٹرنیٹ سرچ انجن گوگل نے ہر سال کی طرح سال 2019 کی بھی دنیا بھر میں سرچ کی جانے والی شخصیات فلموں، اسپورس اور چیزوں کی فیرس چاری کر دی گوگل نے پاکستان کے علاوہ دنیا کے متعدد ممالک کی فیرس چاری کرنے سمیت گلوبل فیرس بھی جاری کی ہے گوگل سال کے احتتام پر ہر سال دسمبر کے دوسرے ہفتے کے آغاز میں ہی یہ فیرس چاری کرتا ہے اس پر گوگل نے پاکستان کے حوالے سے سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی چیزیں اور سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات سمیت سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی فلموں کی فیرس چاری کی ہے اس سال پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں ٹی وی مذبان مدیہ نکوی دسویں نمبر پر رہی جس کی وجہ شاید ان کی پاکستان متحدہ قومی مومنٹ ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما فیصل سبزواری سے شادی تھی پاکستان ائر فورس کی جانب سے فضائی حدود کے خلاف ورزی کے دوران گرفتار کیے گے بھارتی پائلٹ ابی نندن بھی پاکستان میں روان برس زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں شامل رہے انہیں پاکستان نے فروری میں گرفتار کیا تھا اور بعد ازاں انسانی ہمدردی کے تحت انہیں ازاد کر دیا گیا تھا روان برس ریلیز ہونے والے ڈرامے اہدے وفا میں ادھاکاری کے جور دکھانے والی علیزہ شاہ بھی سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیات میں شامل رہی وہ اپنی شاندار ادھاکاری اور کامرمری کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز رہی جہاں کریکٹر سال بر پاکستان میں خبروں کی زینت بنتے رہتے ہیں وہیں لوگ انہیں انٹرنیٹ پر بھی سب سے زیادہ سرچ کرتے ہیں اور محمد آمیر بھی ان شخصیات میں شامل ہیں بولی وڈ کے چھوٹے خان سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان اس سال پاکستان میں بھی زیادہ سرچ کی گئیں اس کی وجہ شاید ان کی بولی وڈ فلمیں اور انوکھے فیشن انداز تھے بھارتی گلوکار اور موسیقار ادنان سمی خان کو بھی روان سال پاکستان میں زیادہ سرچ کیا گیا جس کی وجہ شاید ان کے کچھ متنازہ سیاسی بیانات تھے اس سال انٹرنیٹ پر سرچ کرنے کے حوالے سے آصف علی نے ساتھی کرکٹر محمد آمیر کو پیچھے چھوڑا آصف علی کو ممکنہ طور پر اس سال ان کی بچی کی وفات کی وجہ سے سرچ کیا گیا روان برس مئی میں آصف علی کی بیٹی کینسر کے باہث زندگی کی بازی ہار گئی تھی تہام اس کے باوجود انہوں نے کھیل کے میدان میں اچھی پروفارمس دی اپنی کرکٹ پروفارمس کی وجہ سے خبروں میں رہنے والے بابر آزم نے نہ صرف محمد آمیر بلکہ آصف علی کو بھی انٹرنیٹ سرچ میں پیچھے چھوڑ دیا چاکلیٹی ہیرو کا درجہ رکھنے والے وحید مراد کو اگرچہ مدہوں سے بچھڑے کئی سال گزر چکے ہیں تہام اب بھی وہ مدہوں کے دلوں میں زندہ ہیں اور لوگ اب بھی ان سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا اندازہ انہیں اس بار انٹرنیٹ پر سرچ کی جانے سے بھی ہوتا ہے روان برس ادھکار حمزہ علیہ باسی سے شادی کے رشتے میں بدنے والی ادھکارہ نعمل خاور کو اپنی ادھکاری یا دیگر مصرفیات کی وجہ سے نہیں بلکہ ادھکار سے شادی کرنے کی وجہ سے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا اور انہیں اتنا سرچ کیا گیا کہ وہ پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی شخصیت بن گئی